بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہی کیا گروہ بارنگ بلکم ڈو میری بلوگ تو ابھی تک روم کپلیٹ نہیں ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آمیر کا روم کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ میں آپ کو تصویر دکھا دوں گا اور ویڈیو بھی دکھا دوں گا کس طرح تیار ہوا ہے اور فیلال جی یہ کام لگیوں ہیں کیونکہ شادیات ان کے لئے لکنیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جو ہماری ہیلپ کروا رہے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو یہ رہاں رہے مختار تو یہ رہاں پر لکنیاں کٹھک کر رہے ہیں اور یہاں پر نسلہ رہے تو یہ یہاں پر لکنیاں کٹ رہے ہیں صحیح تکٹ یہاں پر لکنیاں کٹ رہے ہیں اور یہ رہے ہمارے کمر زمان کہرہ جو یہاں پر نکنیاں نکال نکال کر رکھ رہے ہیں اور یہ رہے ہمارے دولے راجہ اسلام علیکم اسے آپ نے شادی والوں لوگ میں دیکھا ہوگا تو یہ دولہ تھا تو جب یہ اس کی شادی ہوئی تھی تو ہم کام کروا رہے تھے تو اب بھائی امیر کی شادی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے ان کی جوٹی ہے تو اب یہ کام کروا رہے ہیں حالکہ میں نے انہیں یہ نہیں بولا کہ آئیں اور کام کر رہا تھا تو پہلے سب سے پہلے زفر آگئے جو جو عبداللی راجہ دیکھ رہے ہیں جس کی شادی اب ہو چکی ہے اور اس کے بعد پھر نصر آئے اور اس کے بعد یہ جو کھڑے ہیں کمر دمان کہہ رہا آپ نے اسے جنگل کٹنگ والے ویلوگ میں دیکھا ہوگا اور یہ رہے مختار اور اس کے بعد لاست میں سے یہ آئے تو اب بھی یہ کام کر رہا ہے کام چاہ رہا ہے صبح سے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو لکنیاں ہم نے جنگل کٹنگ ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لکنیاں ہم نے کٹی تھی تو پھر ہم نے جہاں پہ خوش کرنے کے لیے رکھ دی تھی تھی تو اب الحمدللہ الحمدلہ جہاں پہ خوشک ہو گئی ہیں اور اب انہیں کام میں لائے جا رہا ہے کیونکہ مہمان آنے ہیں کیونکہ مہمان آنے ہیں اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ کھانا بننا ہے اور لکنیوں کی ضرورت پڑھنی ہے تو اب ہم یہ لا کے وہاں گھر رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو پھر ہمارے کھانے تھیار ہوں گے ان میں لائے استعمال کی جائے ویسے ہماری جو بھائی کی شادی ہے وہ میریج حال ہم نے بک کر دیا وہاں ہوگی لیکن گھر میں تو کام کرنے ہم نے تو اس کے لیے یہ جو آپ لکنیاں دیکھ رہے ہیں یہ وہ استعمال ملائی جائیں گی اب یہاں پہ لکنی کی گھٹی تھیار ہو گئی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اور کمر اٹھا رہا ہے اور یہ اٹھا کے گھر جائے گا جو ہمارا مختار بھائی کھڑے ہیں اور یہ بھاری ہے اور یہ کہہ رہا ہے بہت بھاری ہے ہاں کیا کہہ رہے ہو نہ کرو گر جائے گی تو ابھی جو بڑی لگ رہے تھے وہ اسے کٹا جا رہا ہے تو ان کے لیے چھینے اور تھوڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ نصر یہ کٹ رہا ہے جو میری وارج آف ورک والا ویلوگ کا وہ میں نے آج اپلوڈ کر دیا ہے تو امید ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب تک یہ ویلوگ اپلوڈ ہو رہا ہوگا تو ابھی جی یہ کام کر رہے ہیں تو ابھی یہ کام کر رہے ہیں موسیقی 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 جو گھر میں انٹر میں ہو جکا ہوں لکڑی ہم نے گھر لاکے رکھتی ہیں تو کتنی لکڑی رکھتی ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تو یہ لکڑی ہم نے یہاں پہ رکھی ہیں ویسے اتنی استعمال تو نہیں ہونی لیکن پھر بھی اعتاعتا ہم نے اتنی درست رکھتی ہیں ویسے اپنے اور بھی لکڑی ہم وہاں پہ کٹ کے رکھتی ہیں تو پھر وہاں سے اٹھا لیں گے ویسے جو جنگل کٹا تھا ہم نے الحمدللہ اس سے فیدہ ہو گیا ہے کہ جو ہم نے لکڑیاں خرید نہیں تھی وہ الحمدللہ وہ خرید سے بچ گیا ہے جو لکڑیاں ماں پہ بڑی تھی وہی استعمال میں ہم نے لیا دی ہیں اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ سوٹ ڈرنگ لا کے رکھتی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جی یہ سوٹ ڈرنگ پیتے ہیں اس کی جگہ اگر چائے مل جاتی تو پھر تو مڑا ہی آجاتا لیکن گھر بھر سارے مصروف تھے تو میں نے سوچا کہ تو میں نے بولا کہ آپ صرف سوٹ ڈرنگ لے دیں اسے ہی کام چلا لیں گے یہ سوٹ ڈرنگ پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ملتے ہیں جی تو کچھ ایسا چھت تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب یہ کام سٹارٹ ہونے لگا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ ایک یا دو دن میں مکمل ہو جائے گا حالانکہ پورا ایک ہفتہ لگا ہے اس چھت کو کمپلیٹ ہونے میں اور لیٹنگ بہتا جو آپ لیٹنگ دیکھ رہے ہیں ریڈ اور یہ جو آپ بلب دیکھ رہے ہیں اس سے لگنے میں تی بل تین یا چار گھنٹے لگے ہیں انہوں نے بول کی ہیں اس میں اور پھر جا کے انہوں نے بلب لگائے ہیں تو فینلی پورے ایک ویگ بعد یہ کمرہ تیار ہوا ہے پھر آپ آپ فلور کی حالت دیکھ ہی سکتے ہیں ساری کندیوں بھی پڑی ہیں کیونکہ جو ان کی کٹائی ہوئی ہے تو جو سارا جو بیس اور ٹائلس ہوتی تھی وہ نیچے گرتی تھی پورے سے پھرین فلور کی حالت خراب ہوئی ہے کوئی ہم کل صاف کر دیں گے کلوان دن میں سے فارق ہے اور اس کے بعد جو کلر ہی آپ دے سکتے ہیں سارا خراب ہو گیا ہے حالکہ کلر ہم نے کروایا تھا لیکن یہ چھت بننے کی وجہ سے یہ آپ دے سکتے ہیں خراب ہو گیا سارا تو کوئی نہیں وہ ایک دن میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا کلر بغیرہ ہو جائے گا تو خیر ابھی کھانا کھاتے ہیں فیلال ہم جا رہے ہیں بزار تو پیسے نکوالے ہیں تو پیسے ہم جا رہے ہیں بزار تو بزار سے پیسے نکوالے ہیں تو کیوں نکوالے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک تو ہم نے حال بک کروایا تھا تو اس کے لیے ہمیں ہافی پیمنٹ کرنی تھی ہافی پیمنٹ ہم کر کے آگئے تھے ہافی میں دیتی تھی وہ بھی پیسے نکوال کے وہاں پہ کر دیں گے اور دوسرا جو ہے دوسرا وہ فرنجر سلیکٹرنے گئے تھے تو وہ بھی تیار ہو کے آگیا ہے تو وہ آج پہنچ جائے گا تو اس کی بھی چاہتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پیسے لکھوانے ہیں زیادہ تو اس کے لیے چیک کی ضرورت ہے تو وہ میں نے چیک لے لیا ہے گھر سے تو ابھی جی چلتے ہیں بزار اور جو پیلا کام ہے وہ پیسے نکوالے ہیں بینک سے اس کے بعد پھر جانا ہے شادی شادی حال یعنی میری حال تو وہاں پہ جو آپ پیمنٹ رہ گی تھی ہماری وہ پیمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ کام ہے پھر ہم جائیں گے فرنجر والے کے پاس تو جو ہماری پیمنٹ ہم نے وہاں تو پوری ہی کرنی ہے تو وہاں پہ پوری پیمنٹ کریں گے اور پھر یہ جو سلنڈر پڑا ہے یہاں پہ تو ابھی سردیاں آگیا تو بائلر کا کام ہے تو اس کے لیے چاہیے ہمیں گیس تو ہم نے سلنڈر لے لیا ہے تو ابھی جی چلتے ہیں بزار اور یہ جو سارے کام ہیں وہ نبیٹتے ہیں اور سارے کام ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو جو کوئی صبح ہم اٹھتے ہیں تو کوئی کوئی کام سر پر چڑھا ہوتا ہے تو امی اور ابو لسٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے آئیے کام کرنا ہے آئیے کام کرنا ہے آئیے کام کرنا ہے تو کام کر کر کے حالت خراب ہو چکی ہے لیکن کوئی مجبوری ہے بھائی آمر کی شادی ہے تو یہ کام تو میں نے کرنے ہے اگر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا تو خیر یہ قربنیاں دی جا رہی ہیں تو ابھی جی چلتے ہیں بزار اور بینک سے پیسے نکالتے ہیں اور جو باقی کام ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ دس ہو چکے ہیں اور یہ سارے کام کنیوں نے پہنے کتنی دیل لگ جائے گی تو بھی باتیں کم کرتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں بزار اور کام کمپلیٹ کرتے ہیں بزار سے میں واپس آ گیا ہوں اور جب کھر پہنچا ہوں تو الحمدللہ فنیچر آ گیا ہے بھائی آمر کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا فنیچر یہ الماری ہے اور یہ سعاد سنگا سیشہ ہے اور یہ رہا آمر کا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس سمان ابھی اور شفت کرنا ہے یہاں پہ تو یہ فیلال فنیچر آیا ہے اور یہاں پہ شیٹ بشا کے رکھتی گئی رکھتی گئی ہے فیلال جی یہ چھت کلر کرنے والا رہ گیا ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ ایک بھینے باس کیلئے آپ کلر کروائیں گے تو پھر پھر ہی کلر ٹھرگا بننا خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ جو آپ ٹائز دیکھ رہے ہیں یہ ہے تھوڑی گیلی اور گیلی ہونے کی وجہ سے یہ جو رنگ ہوگا وہ سارا خراب ہو جائے گا تو بھائیہ میں نے تو میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہم ایک بینے بات کروا لیں گے فیلال جو بھائی کام ہے وہ ہم کمکلٹ کر لیتے ہیں بیش حال بیرکی وکنگ سی وہ میں کروا کے آگیا ہوں اور جو دوسرا سٹیپ تھا سرڈا پروانا تھا وہ میں پروانا کے آگیا ہوں اور تیسرا جو تھا وہ لوگ ان دکھا دوں گا تو میں نے آپ کو دکھا دیا اور اس کے بعد جو فریضا سمانہ تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے سرڈا کی شکی پی آئے کر رہے ہیں تو یہاں میں ہم نے تین بوری گندم کی تھی تو آٹا بنانے کے لیے تو آٹا بن کے تیار ہو گیا ہے اور ابھی جی آٹا اٹھانے آئے ہیں کیونکہ مہمان ہیں تو ان کے لیے ضرورت پڑے گی ہمیں آٹے کی دو کھانے وغیرہ بننے ہیں سارا بھی بننے ہیں تو تو ہمارے گھر میں دو بوریاں آٹے کی بڑی تھی لیکن میں مہمان کچھ زیادہ ہی آرے ہیں تو اس پر جان سے ہم نے سوچا تین بوریاں ہم اور آٹے کی منا لیتے ہیں تو وہ ہو کے تھیار تو تین بوریاں آٹے کی رگل آئی ہیں ابھی جی یہ مرسائیکل آئے کھڑے ہیں یہ میرا ہے یہ بھائی آیاز کا ہے اور ساتھ میں یہ ہمارے کزن ایک کزن ہمارے آسے وغیرہ کا ہے تو یہ ایک اس پہ لوڈ کریں گے کندم کی بوری ایک میرے والے بائک پہ لوڈ کریں گے اور دوسرا جو تین سے بوری ہوگی وہ حاصل کے بائک پہ لوڈ کریں گے ساتھ میں آٹے والی بوریوں اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں لے کے ساتھ تھوڑا کرتی تھوڑا کرتی آیا تھوڑا کرتی آیا تھوڑا کرتی تھوڑا کرتی آیا تھوڑا کرتی ہاں بہاں چلو جہاں پہ تھڑا درسک ہی چل رہی ہے تو ایک بوری چلی کے لیے اور ایک بوری رہی یہ اور ایک بوری رہی جہاں پہ اور ابھی یہ سے اٹھانے ہاں آٹے کی تین جو بوریاں تھی وہ ہم نے پرانی کچن میں لا کے رکھتی ہیں اور باقی جو کل کے کام ہوں گے وہ نیکس بلوگ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کام ہیں تو یہ وغ ادھر ہی ان کرتے ہیں امید ہے آپ کو میرا یہ وغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے بڑی کو لائک کر دیجئے گا چینل میں آئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں جب تھی نیکس لوگ میں تاتھو کے لیے اللہ حافظ